نَسْتَغْفِرُهُ ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو کبھی گناہ نہیں کرتے تھے وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتا ہوں کہ جب رب نعمت دے تو میں اسی کا شکر گزار ہو جاؤں جب دین کی تکمیل ہوئی تو اس وقت بھی سورة النصر میں کیا فرمایا گیا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ کہ جب اللہ کی مدد آ جائے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں نبوت کے مشن کی تکمیل ہو جائے تو آپ اللہ کی حمد و سنا کیجئے تصمیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے اِنَّهُ کَانَ تَوَّابَ بے شک و بہت توبہ قبول کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لئے بھیجے گئے جب وہ مکمل ہوا تو کیا کہا گیا اب خوشی کیسے منائیے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ اپنے رب کی تصویح کیجئے اور استغفار کیجئے تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگتے رہنا کہ ہماری کسی بات سے آپ ناراض نہ ہوں یہ بہت ضروری ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا رب جب ہم کو خوشیاں دیتا ہے تو ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں عام حالات میں شاید گناہ کچھ کم ہوتے ہوں لیکن خوشی کے مواقع پر عموماً ہر حد پار کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پھر کیا ہوا خوشی کا تو موقع ہے شادی کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہے اب آج بھی یہ کام نہیں کریں گے تو کب کریں گے مثلاً آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں نماز اپنے وقت پر پوری ہو رہی جو ہی شادی کا انگامہ شروع ہوتا ہے شاپنگ ہو رہی یا بازار جا رہے ہیں نمازیں لیٹ ہو رہی قضا ہو رہی اور عذر کیا ہے بہت مصروفیتیں کیا کریں کہ شادی کے لیے سب جمع ہیں تو سرکی نمازیں اوپر تلے ہو رہی ہیں بعض اوقت راتوں کو بہت تاخیر ہو جاتی صبح کے آنکھ نہیں کھلی اور پھر دلھن کے لیے خاص طور پر یوں لگتا ہے جیسے لکھ دیا گیا ہو کہ نماز کی چھٹی کہ کچھ گھنٹے تو اس کو بیوٹی پارلٹ میں گزارنے ہیں اب اس وقت کیسے اٹھے وہ بیچ میں عدورہ سب کام چھوڑ کر گئے کہ ٹائم ہی یہی ملا ہے نماز کا وقت آیا کہ کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے خیر ہے اب باقی وقت اب سج بن کے بیٹھیں اب اس حال میں کیسے حرکت کریں نماز معاف اب سسرال کے گھر میں آئے ہیں نئے نئے وہ کیا کہیں گے لو آتے ہی اب نماز پڑھنا چاہتی دوسری ڈسٹراب ہوں گے میری نماز سے دوسروں کو تکلیف کیا دینا لہٰذا طرح طرح کے عذر بہانے کر کے ہم اپنے فرض کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ عام طور پر ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو غیبت چغلی اور ان چیزوں کا موقع کم آتا ہے جب خوشی کے موقع پر اگلے پچھلے نئے پرانے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سب رشتہ دار پھر پچھلے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں پھر ناراضگی یاد آ جاتی ہیں پھر ایک دوسرے کے راز کھلتے ہیں کھولے جاتے ہیں وہ اس کا شکوہ اس سے کر رہا ہے وہ اس کی عیبت اس سے کر رہا ہے وہ اس کے دکڑے اس کے سامنے کھول رہا ہے اور اس طرح بہت ساری غلط باتیں زبان سے نکلتی ہیں یہی خوشی کے مواقع بہت سی ناراضگیوں کا سبب بن جاتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ جب ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں شادی کے موقع پہ اچھا پہننا اچھا کھانا کو منع نہیں ہے اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق کریں اسراف نہ ہو کیونکہ اسراف کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں قرآن پاک میں آتا ہے ان المبذرین کانو اخوان الشیعاتین فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اپنی حدود سے باہر نکلنا قرض لے لے کر بڑے بڑے کام ایسے کرنا کہ جس سے ایک دھاک بڑھ جائے ایک نام بن جائے یہ ایک کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن ہم ایسے مواقع پر صرف دکھاوے کے لیے صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہم اس نیت سے بسا اوقات پہنتے بھی ہیں پہناتے بھی ہیں دلن کو چڑھاتے بھی ہیں تو اسلام میں ریاکاری دکھاوا اسراف یہ سب ناپسندیدہ چیزیں پھر آپ دیکھیں کہ شادی کے مواقع پر کیا کرتے ہیں کہ جب تک بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کا جائزہ لیتے رہتے اس نے کیا پہنا اس نے کیا پہنا کسی کو دیکھ کے خوش ہوئے کسی کو دیکھ کے گڑھے پھر جب گھر واپس پلٹتے ہیں تو کیا گفتگو ہوتی کبھی غور کیا ہم نے ضرور بات کرتے ہیں وہ دیکھا فلان کی شکل کیسے لگ رہی تھی اس کو تو یہ کپڑے سوٹی نہیں کر رہے تھے اور اس کو اس عمر میں کیا چاہو آیا کہ وہ اتنا کچھ پہن کے آگئی کسی کے ناک پہ تفسرہ کسی کے میک اپ پہ تفسرہ کسی کے کپڑے پہ تفسرہ مومن تو کسی کا مزاق نہیں اڑاتا اس کی گفتگو تو ایسی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کی شکل و صورت پہ بات کرے ان کے لباس پہ بات کرے کسی کے غربت کا مزاق اڑائے کسی کی امارت کا مزاق اڑائے تو یہ سب کام عموماً ایسے ہی موقع پر جنم لیتے ہیں اس لیے ایک طرف تو ان سے احتیاط لازم اور دوسری طرف نستغفر ہو کہ ہماری کسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو ہم اس سے معافی چاہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اور ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے کیونکہ انسان کا نفس اسے برائی پہ اکساتا ہے چھوٹی سی بات کسی کی مائن کی تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس سے دگنا نہ اس کو سنا دے کسی کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو جواب دینا لازم ہے یہ کیسے ہو سکتا ہم چھپ بیٹھے رہے اور چاہے اس میں بات بڑھ جے اور اور کام خراب ہوتا ہے تو ہم اپنا غصہ تا تھنڈا کر لیں لہٰذا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ اَنفُسِنَا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو یقیناً نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے برائی پہ آمادہ ہی کرتا ہے وہ تو برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے لہٰذا نفس کی ایسی باتیں جو انسان کو دنیا میں بھی نقصان دے تو ان کو ماننے میں خسارہ ہی ہے اور دیکھیں کہ نفس کا شر ہوتا کیا ہے دل کی تنگی حسد بغس حرس لالچ تمہ دوسرے کے لیے برے خیالات بدگمانی نیگٹیو ٹھنکنگ یہ سب کچھ نفس کا شر ہے خود کو بڑا سمجھنا لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنی کسی خوبی کا بہت زوم ہونا یہ ساری چیزیں نفس کے شر میں آ جاتی سب سے پہلے نفس کے شر کا شکار ہوا تھا شیطان اور اس نے کیا کہا تھا اَنَا خَيْرٌ مِنْحُ میں اس سے بہتر ہوں مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين مجھے تو نے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے میں اس کے آگے جھک نہیں سکتا ہم دیکھیں کہ اَنَا کا شکار لوگ دراصل شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں اور عام ضرور سمرہ زندگی میں جتنی بھی خرابیوں ہوتی اگر ہم ان کو انیلائز کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انسانی تعلقات کو بگاڑنے کے پیچھے بھی نفس ہوتا ہے لوگ ہم ایسے ہی گئے گزرے ہم دوسرے سے کم تر ہیں ہم کیوں جھکیں ہم کیوں اس کی بات مانیں ہم اس کے کہہ میں کیوں آئیں ہم کیوں معافی مانگیں چاہے خسور ہمارا اپنا ہو تو ہم بسا اوقات اس نفس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں لیکن صرف اس ایک کو بچانے کے لیے بندوں کو بھی ناراض کرتے ہیں رب کو بھی ناراض کرتے ہیں اسی طرح اللہ کی اطاعت میں جو چیز حائل ہوتی ہے وہ بھی انسان کا نفس ہے اور بندوں کا حق ادا کیوں نہیں ہوتا اس میں بھی انسان کا نفس آڑے آتا ہے آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد انسان کی عبادت کی قبولیت کا انحصار شوہر اور بیوی کے باہم ایک دوسرے کو راضی اور خوش رکھنے پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرم و عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے شوہر کی خوشی اور شوہر کی اطاعت جنت میں جانے کا سبب ہے جہاں نماز ضروری ہے وہاں شوہر کی بات ماننا بھی ضروری ہے لیکن عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو شوہر کا حق ادا نہیں بھی ہو تو خیر ہے کوئی بات نہیں نہیں یہ دونوں ہی برابر ہیں لیکن عموماً ہمیں شوہر کا حق ادا کرنے میں یا شوہر کو بیوی کا حق ادا کرنے میں کیا چیز مانے ہوتی ہے کیا چیز رکاوٹ بن جاتی ہے انسان کی انا اس لیے اس چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی جو انسان کے اچھے تعلقات کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے شادی کے بعد آپ دیکھیں شوہر اور بیوی کے جھگڑے کو بڑھانے میں جو چیز اہم کردار ادا کرتی ہے وہ انسان کا نفس ہے مجھے کیوں کہا مجھے کیوں بول دیا میری انسلٹ کر دی مجھ سے معافی نہیں مانگی اور بعض وقت انسان قصور ہوتے ہوئے کیوں نہیں دوسرے سے معافی مانگتا کہ اس میں میری بیزتی ہے ٹوٹ تو جاؤں گی لیکن جھگوں گی نہیں یہ سب کچھ نفس کے شر سے ہوتا ہے انسان وہی محبت حاصل کر سکتا ہے جو جھکنا جانتا ہو جو دینا جانتا ہو وہی قدر پا سکتا ہے جو دوسروں کی قدر کرنا جانتا ہو کہتنا سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیوانہ اور دوسروں کو دینے کے لیے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے محبتیں خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھینے کے لیے جھکنا نہایج ضروری ہے آجزی بڑی پسندیدہ ہے آجزی اللہ کے سامنے بھی پسندیدہ ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی پسندیدہ ہے اس لیے خاستار پر اس موقع پر کیا کہا گیا اور اپنے برے آمال کے شر سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں گناہوں کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان جب اپنے زمیر کے خلاف جا کے کوئی بات کرتا ہے زمیر اسے چین نہیں لینے دیتا اندر ایک گلد پیدا ہوتی ایک پریشانی ہوتی اور مسلسل جب انسان خلاف ورزی کرتا ہے ان حدود کی تو یہ پریشانی بڑھتی چلی جاتی اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس پر کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور وہ ہدایت کس کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے دنیا کے باقی استعمال کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگی بھی دے دیتا ہے مثلا ہم نے اپنی آنکھیں مانگی نہیں تھی اپنا دل مانگا نہیں تھا اپنا رزق مانگا نہیں تھا بہت سے چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہم کو دی لیکن ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو مانگتا ہے جو طلب کرتا ہے ورنہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر بھی بہت سے لوگ ہدایت سے بہت دور ہوتے ہیں وَمَيُدْلِلْفَلَاحَ دِيَلَا اور جس کو وہ بھٹکا دے اور وہ جبرن زبردستی ظلمان کسی کو نہیں بھٹکاتا جو اس کے رستے پر آنا نہ چاہے پھر وہ کیا کرتا ہے اس کو آزادی دیتا ہے دنیا کی آتا ہے اچھا میری طرف نہیں آنا چاہتے کہیں اور جانا چاہتے تو جاؤ کیونکہ آزادی جو دی اس نے اور جس کو وہ چھوڑ دے اسے پھر کوئی اور پکڑ کے لا نہیں سکتا کیونکہ وہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا نہ وہ ہمارا اندر بھی دیکھتا اس کو پتا چل جاتا ہے کس کے دل میں میری کتنی چاہت اور محبت ہے کون مجھ کو خوش کرنا چاہتا ہے کون میری رضا چاہتا ہے اور کون مجھ سے مو موڑتا ہے ہم زبان سے چاہے کتنا بھی کہیں لوگوں کو پتا نہ چلے مگر اس کو تو پتا چل جاتا ہے وہ پھر اندر کی بات پر فیصلہ کرتا ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم کو پتا چل جائے کسی انسان کے بارے میں کہ یہ ہمیں نہیں چاہتا یہ ہم کو پسند نہیں کرتا یہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا بتائیے آپ اس سے ملنا چاہیں اگر آپ کو کسی کے دل کا پتا چل جائے کہ یہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا یہ مجھ کو پسند نہیں کرتا یہ میرے پاس آنا نہیں چاہتا تو آپ بھی اسی طرح پسند نہیں کریں گے تو اس مثال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک بندہ میری طرف نہیں آنا چاہتا وہ مجھ کو پسند نہیں کرتا تو دنیا کی حد تک اس کا قانون کیا کہ وہ زبردستی نہیں کرتا وہ جبرن پکڑ کے نہیں لاتا کہ نہیں ضرور میرے بندے بن کے رہو اس لیے کہ اس نے بے شمار مخلوق کو ایک قائد قانون کا پہلے سے ہی پابند بنا رکھا بس سورت چاند وغیرہ ہیں ان سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی کہ تم طلوع ہونا چاہتے ہو کہ نہیں مگر انسان کے ساتھ یہ نہیں انسان کو اقل شعور سمجھ اور ضمیر نام کی چیز دے کہ دنیا میں آزاد چھوڑا اب چاہو تو مان جاؤ چاہو تو میری طرف آؤ نہیں چاہتے تو نہ سئی جس کا دل چاہے ایمان لائے جس کا دل چاہے انکار کرے کوئی جبر نہیں زبردستی نہیں ایسے میں جو اپنی خوشی سے کچھ بھی طلب رکھتا ہو اس کی طرف جانے کی اس کے لیے وہ راہیں کھول دیتا ہے پھر اس کے لیے وعدہ ہے ایک قدم بس چلو دس قدم میں تمہاری طرف آؤں گا اس لیے عام طور پر اس بات کو سمجھنے میں کنفیوزن ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نہیں چاہتا ہم کوئی دایت دینا تو ہم کیا کریں نہیں اس سے پہلے خود سے پوچھیں کیا ہم خود چاہتے ہیں ہم نے اس کے لیے کتنی کوشش کی کیونکہ جس چیز کو انسان چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے ازدواجی زندگی میں بھی انسان کو اللہ تعالی کی رہنمائی اور مدد اور مشکل وقت میں صبر کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو یہ سب چیزیں چاہتا ہے جس کی اپنی نیت ہوتی ہے پھر اس کے بعد کلمہ شہادت ہے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور شادی کے موقع پہ کلمہ کیوں پڑا جا رہا ہے ایمان کی تجدید کے لیے اس بات کے احساس اور اظہار کے لیے کہ ہم اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں اسی کو معبود سمجھتے ہیں اسی کی عبادت کریں گے اسی کی اطاعت کریں گے اسی سے ڈریں گے اسی کے لیے یہ تعلق جوڑ رہے ہیں اسی کا نام لے کر یہ اہد کر رہے ہیں اور اس کے آگے جواب دہی کے در سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اس زندگی میں جو تعلیمات ان کی طرف سے میرے لیے آئی ہیں ان کو بھی ہم مانیں گے ہمارے لیے بہتری نمونہ وہی ہیں ہمارے لیے ان کی سنت ان کا طریقہ سب طریقوں سے زیادہ اچھا ہے سب طریقہ